سشاند سنگ راجپوت معاملے میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دے سشاند کیس کی نارکوٹکس کنٹرول بیورو بھی اب جانچ کرے گا پروتر ندیشالے نے ان سی بی کو چٹھی لکھ کر ڈرگز کے انگل سے جانچ کرنے کی سفارش کی تھی اور اب خبر آ رہی ہے کہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ڈرگز کے انگل سے اس کیس کی جانچ کرنے کی پشتی کر دی ہے نسی بی ڈائریکٹر راکش ہستانہ نے جانچ شروع کرنے کی پشتی کی ہے راکش ہستانہ نے کہا کہ ایڈی سے دی جانکاری کے بعد نسی بی نے سشاند معاملے میں ڈرگز انگل سے جانچ شروع کر دی ہے اور اس بات کی جانچ کی جائے گی کہ کیا ڈرگز لیتی تھی ریا کیا سشاند کے گھر تک ڈرگز ریا چکرورتی کے ذریعے پہنچتا تھا اس بات کی بھی جانچ ہوگی کہ کیا سشاند کو ڈرگز کی عادت دلوائی گئی ہمارے سیوگی عطل بھاٹیا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں عطل کیا جانکاری دیکھیں پنکر جس طریق سے تفتیش پہلے ایڈی کر رہی تھی ریا کو انہوں نے پوچھتاچ کیلئے بلایا تھا اس کے علاوہ شووک ان کے بھائی کو پوچھتاچ کیلئے بلایا تھا جو جانکاری ہمیں مل رہے ہیں اس کے مطابق ایڈی کو ایسی واتسپ چیٹ بھی ملی تھی جن میں کچھ ڈرگ پیڈلر سے باتیں کی جا رہی تھی اس میں ریا بھی شامل ہوئے اور اس کے علاوہ جو اس کا بھائی شووک کا بھی اس ماملے کے اندر نام آ رہا ہے دوبائی سے بھی اس کا کریکشن دیکھا جا رہا ہے یہی کارن ہے کہ ایڈی نے پوری جانکاری جو ہے وہ سی بھی آئی سے پہلے سانجا کیا اور اس کے بعد ان سی بھی کو اس پورے ماملے کی انویسٹیگیشن کرنے کے لئے کہا جس کے بعد اس پورے ماملے کی جانچ نسی بھی نے شروع کر دی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ایڈی پہلے ریا سے پوشتاج کر چکے شووک سے پوشتاج کر چکے اور بھی کئی لوگوں سے پوشتاج کر چکے کیونکہ سی بھی آئی نے بعد میں یہ ماملہ اس کی تفتیش شروع کی تھی لیکن ممبئی پولیس کے بعد ایڈی اس پورے ماملے کی تفتیش کر رہی تھی تو ایڈی کے پاس کئی اہم جانکاریاں ہیں کئی ٹریل ڈرگ پیڈلر کی اس کو ملی تھی پوشتاج شروع کی جانکاریاں عطل ذرا یہ بتائیں کہ جیسے ممبئی پولیس نے پہلے جانچ کی پھر اس کے بعد انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے سامنے ریا پیش ہوئی تھی اور اب سی بی آئی چکی ماملے کی جانچ کر رہی ہے سمن جو ہیں وہ بھیجے جا چکے ہیں ریا اور اس کی پوری فیملی کو تو کیا جو ان سی بی کی جانچ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سائمیلٹینیسلی شروع ہو جائے گی بلکل دیکھئے جو واتسپ چیٹ جو ای ڈی کو ملی تھی پوری تفتیش کے بعد کئی فون نمبر جو سی بی ای ڈی کے پاس آئے تھے جو چیٹ ملی تھی ان چیٹ کو جب انیلیسس کیا گیا تو یہ پایا گیا کہ کئی ڈرگ پیڈلر سے سمبند جو ہے وہ جو اس سوشانت کے گھر کے لوگوں کے تھے جو سوشانت کو لوگ جانتے تھے اس کے بعد یہ جب چیٹ کی پوری تفتیش کی گئی جب ریا کو بلایا گیا پوشتاج کے لئے بلایا گیا تو اب جب سی بی آئی کی ٹیم وہاں پر پہنچی تھی تو کل ہی ای ڈی نے پوری ڈیٹیل کیونکہ اس میں کافی ڈرگس کا معاملہ سامنے آیا تو سی بی آئی نے جو ای ڈی ہے اس نے پوری ڈیٹیل سی بی آئی کو دی تھی اور اس کے الگ سے جانج جو ہے وہ ان سی بی کو کرنے کے لئے کہا تھا یعنی کہ اب ایک اور جانج ایجنسی یعنی کہ ان سی بی بھی اس پوری انویسٹیگیشن کے اندر آ چکی ہے اور اب پورا ڈرگ ٹریل کیا تھی کس تک سے ڈرگس آتے تھے کس نے ڈرگس لیے کیسے ڈرگس سچان کے گھر تک پہنچے یہ بات ای ڈی کو پتا لگی تھی جس کی جانکری جو ہے باتل میں بیچ میں روک کے آپ سے یہ بھی بوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بولی ووڈ میں ڈرگ اینگل ہے کیا اس کے مدنظر بھی یہ جانج کی جائے گی دیکھیں پہلے جس طریقے سے ای ڈی اس پورے ماملے کی جانچ کر رہی تھی اس کے بعد سی بی آئی ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور اب ان سی بی کا آنا کہیں نہ کہیں ایک بڑا ڈرگ ریکٹ ہے جس کے چلتے ان سی بی کو اس پورے ماملے کی جانچ سوپی گئی ہے اگر شاید کوئی ہلکا فلکا ماملہ ہوتا ہے چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے کوئی چھوٹا ہوتا ڈرگ پیڈلر ہوتا تو شاید اس طریقے سے الگ سے ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی کو جانچ نہیں دی جائے سکتی تو ابھی جب ان سی بی کوئی اس پورے ماملے کی جانچ دی گئی ہے تو نشطیت روپ سے بولی ووڈ کے اندر ایک بڑا ڈرگ ریکٹ نکل کر سامنے آ سکتا ہے جی پنکج چلیے بہت بہت شکریہ اس اپ ڈیٹ اس جانکارے کے لئے اطول بھاتی ہے آپ کا